بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ تمام دوست اللہ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ آپ سب کو شاد و عباد رکھے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو حالانے والی آفات و بلیات و حدثات و مشکلات سے اور بیماریوں سے معفوز فرمائے آمین سوما آمین آج کام پر میرا ایک چو دن ہے اس میں ایک ٹرنی پوائنٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میٹنگ ہے دعا کے لئے تو اس لئے نہیں کہہ رہا کہ ویسے تو دعا کرتے رہے میرے لئے کہ جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس وقت تک تو اس بات کا ریزل نکل آئے گا لیکن آپ کی دعاوں کے وجہ سے شاید شاید اللہ کچھ بہتر کرے اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے ہم سب پہ اور آج کے دن سب کے لئے بہتر ہو آمین سوما آمین تو آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں اور اس بلوک کا بھی آغاز کرتے ہیں تو میرا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ چھے مہینے پہلے اس کی کوئی میٹنگ ہے انویسٹیگیشن پہلے اس کو خطرناک بھی ہو سکتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو دیکھتے ہیں کہ آج دن کو کیا ہوتا ہے میٹنگ میں تو پھر میں اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ میٹنگ میں کیا ہوا کیا کچھ انہوں نے کہا کیا کچھ میں نے کہا تو چلتے ہیں آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ کچھ باتیں ہی ہوتی ہیں جو بلکل آخر پہ کہی جاتی ہیں جو کہ بعض لوگ سمس کر جاتے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر پھر کومنٹ کیا کریں جزا پہلہ میٹنگ ابھی تھوڑی سی ڈیلیئر ہے تو ابھی باہر چلتے ہوئے دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے اور شیئر کریں کیا کریں گے تاں سے گاری تک پاک پھر کارکن کی ہے آواز اتنی ہوتی ہے کہ میں بولتا بھی رہتا ت و آپ کو آواز نہاتی ہے جو اس لیے تھوڑی سی خاموشی کی ہے تو پریش آر کے لیے توڑا باہر آئے ہوں ابھی تھوڑی دیر میں تاں میکنگ ہو گئی ہم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے تو اس کے بعد کھانا بھی کھانا تھا لیکن ابھی کیونکہ میکنگ جلے تھے روکی میں نے پہلے ہی کھا لی ہے تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ملتے ہیں ادھر اینڈ اف دو ویڈیو ہم پہنچا ہیٹو ایڈ بو سٹیسن میں شفت کا دوسرا ہاف تو یہ ہم ریل وی بریج کے نیچے کھڑے ہیں اس طرف کوئی کام ہو رہا ہے کافی دنوں کے بعد اس طرف چکل لگا ہے یہاں پہ چھوٹ اصا پارک ہوتا تھا لیکن اب یہاں پہ میں حال میں الڈی سٹور بنانے جا رہے ہیں شاپکی کے لیے ہیڈی بس میٹنگ کا ابھی آپ کو آفر میں اپ ڈیٹ کروں گا ویڈیو کے آفر میں بلکل جا کے کیونکہ میٹنگ ہو گیا اور آل تو میری ہی فیور میں تھا میٹنگ اور آل تو میری ہی فیور میں تھی لیکن ایک دو پوائنٹ تھے جن پہ تھوڑی سی پنشمنٹ ہوئی ہے ایسا زنشوئی ہے کوئی اتنی بڑینی تھی بچ بچا ہو گیا اللہ کا قرم سے آپ کی دعاوں سے تو یہ ہے کہ میٹنگ میں ایسا ہو کہ انہوں نے ایکسیڈنٹ میں تو وہ تو پروف ہو رہا تھا کہ وہ دوسرے کی گلتی ہے میری گلتی نہیں کیونکہ ہمارے بس میں تقریباً آٹھ نو کیمرے لگے گئے ہیں ایک میں سامنے لگا ہوتا ہے پیچھے لگا ہوتا ہے اس سائٹ پہ بھی اندر بھی تو انہوں نے جیسے بھی دیکھا جس طرح بھی دیکھا تو ان کو وہ ثبوت ملے گئے اس میں میری گلتی نہیں تھی لیکن جو انسائیڈ میرا کیپ کا اس میں ایک تو چھوٹا سا پوائنٹ تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ بوری آتھتے ہیں ہر ڈرائیور میں ایسے ہوتے ہیں تو ان پہ کام کرو آپ ہیسے غلطیاں مات کی اگر ہو یہ کتنی بڑی نہیں تھی جو مین ایشو تھا وہ تھا سیڈ بیلٹ کا انہوں نے کہنا تھا کہ سیڈ بیلٹ سیڈ سیف لائٹس کیونکہ میری غلطی تھی انہوں نے اسی مطلق سوال کیا تھے انہوں نے اسی مطلق میں اس سے کچھ سوال کیا تھے کہ جس بس کو میں چلا رہا تھا اس میں سیڈ بیلٹ تھا یا نہیں اور دوسرا یہ کہ میں نے سیڈ بیلٹ پہنے ہوا تھا یا نہیں تو وہ جھوٹ سچ پہ فیصلہ کچھ کرنے والے تھے پہلی بات تو میں نے کہا کہ چھ مہینے ہو گئے مجھے تو آپ یاد بھی نہیں کہ بس کوئنسی تھی اس میں بس میں سیڈ بیلٹ تھا یا نہیں اور میں نے پہنے تھا یا نہیں تو مجھے کچھ واقعی یاد بھی نہیں تھا کیونکہ جو ہماری ڈبل ڈیکر بسیں ہوتی ہیں ان میں موسٹ جو ڈبل بسیں ان میں سیڈ بیلٹ نہیں ہوتا اب کچھ نہیں آئی ہے ان میں سیڈ بیلٹ ہوتا ہے کچھ میں ہے تو مجھے یاد بھی نہیں تھا تو میں نے ان سے نہ ہاں کی نہ نہ کی تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے سیڈ بیلٹ نہیں تھا پہنے والے ویڈیو انہوں نے مجھے دکھائی سیسی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے گلتی ہے تو کیونکہ میں نے گلتی اپنی مان نہیں تھی فوراں تو اس وجہ سے صرف انہوں نے مجھے گوبلی کہا کہ آپ سیڈ بیلٹ پہن کر بس چلایا کریں ورنہ تو یہ پالیسی ہوتی ہے اگر آپ پالیسی کے خلاف جاتے ہیں تو یہ گروس مسکنڈک ہوتا ہے تو اس میں وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کو وارنگ دے سکتے ہیں فائنل وارنگ دے سکتے ہیں کام سے نکال نہیں سکتے کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی بیٹ ریکارڈ نہیں تھا پیچھے میرا ریکارڈ اچھا تھا اس لئے بچت ہو گئی تو یہ ہے کہ آج کا دن تھوڑا سا نرویس بھی تھا سٹریس بھی تھا پہشان بھی تھا لیکن انڈ او دے دے پیتر ہو گئے آپ کی دعاوں سے تو اندا کوشش کریں گے کہ ایسی غلطی نہ ہو جس سے مجھے وہ کچھ کہیں گے دعا کرتے رہیے کہ دعاوں میں جاتے رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہو تھوڑا سا بھی ہو اچھا لگا تھا مجھے سامنے وہ پہاڑی پہ تو میں نے کہا یہاں سے یہ بھی لے لو یہ چھوٹا ساش گاؤں ہے جہاں پہ ہم آتے ہیں بس ٹیشن سے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ صرف تین چار بسے رکھ سکتے ہیں تین اندر اور دو اس طرف باہر کی طرف ہاں تین چوار اندر ہیں ایک تو میں کھڑا ہوں تین آگے تو دو باہر پانچ چھے بسے کھڑی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہے ریلوے بریج یہاں سے اوپ سے ریل جاتی ہے اس طرف ہمارے ایک اوٹے ہاتھ پہ ٹرین سٹیشن بھی ہے یہ ہے ہمارا ٹٹ کبو سٹیشن اچھا سا ہے چھوٹا سا سا ساتھ ساتھا یہ ساتھ ہے بھی آپ سے شیئر کرلوں سو گائز اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا گھر پہنچایا ہوں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ ہی حدمت میں حاضر ہوں گا کل چھوٹی بھی ہے تو دیکھتے ہیں کل کیا کریں گے تو دعا میں جاتھ اٹھے گا چینل پہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انکراج کریں مجھے اچھی سے اچھی ویڈیو تو آپ کی خیل پہ لے کے آپ تو کل تک کے لئے اللہ حافظ